میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا اس کی ان باتوں نے ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرڈ کیا اور میرا دل ٹوٹا جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفل کی یا ایسا کچھ کی پس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء اکرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے آپ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں سیکولر قسم کے لوگ جو وی لاکس بنا رہے ہیں اس میں مجھے یہی بذبی طرق ہے یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ لوگ کیوں بولتے ہیں بھئی تم لوگ اپنی ارکتیں ٹھیک کرو نا کیوں موقع دیتے ہو اگر تمہیں اسلام کا اتنا درد ہے تو یہ ارکتیں چھوڑو اپنی اور پھر انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز رکارڈ کروا کے ان کے ہاتھ میں اتھیار دیتے ہیں اللہ کے بندوں میں نے کہاں سے اتھیار دیا حافظ ابن کسیر کو میں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھو کہ سارے مولوی یہی کام کرتے ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ بچا لے میں نے کہا تھا حافظ ابن کسیر سے میں نے کہا تھا رشید احمد گنگوئی سے کہ قاسم نوتوی کو اپنے ساتھ لٹاؤ اور عشد تھانوی کو میں نے کہا ہے کہ یہ پھر واقعہ نکل بھی کرو میں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا ہے کہ بھئی تمہیں اگر یہ خواب آیا تھا شیطانی کہ تم کاسم میاں دلن کی شکل میں آئے ہیں اور آگے بھی کام ہوا ہے تو یہ بتاؤ آگے میں نے تو نہیں کہا تھا مفتی عبدالعزیز سے میں نے تو یہ کام نہیں کروایا ابھی یہ جو کاری معاویہ ہے اور وہ دیکھیں وہ جو بچے کا باپ ہے باہ 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 میر معاویہ میر معاویہ کہہ رہا ہے پاپا ہیوں میرا سٹوڈنٹ نہیں ہے مجھے تو نہیں پتا ہے اس بات کا آپ دیکھیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ اور بعد میں پھر مظلوم مان جاتے ہیں کہ جی سیکلر طبقہ جو ہے وہ ایجینیر صاحب کی ویڈیوز کو یوز کرتے ہیں ہمارے خلاف بھئی مجھے تو خود آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ صحیح ویڈیوز ریکارڈ کروانا پڑتی ہیں میں نے کبھی بھی انیشلی سٹارٹ نہیں لیا جب کبھی بھی میں نے یہ واقعات بتائیں تو تم لوگوں نے کیا ہے تو پھر میں نے واقعات آ کے بتائیں کہ دیکھو یہ صرف آج کے بزرگانے دین نہیں ہے ان کے جو بزرگانے دین تھے وہ بھی یہ کچھ کیا کرتے تھے اور دیکھیں اس میں پوزیٹیو چیز دیکھیں کہ آفز بن کسیر رحمہ اللہ تعالی وہ بقیدہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں مولویوں سے تو آفز صاحب تو پھر مارے ساتھ کھڑے ہوئے حاجی عبدالواب صاحب نے اگر تبلیغی جباتوں میں اس طرح کے بچوں کو بغیر بڑے بھائی اور والد کے شرکت کرنے سے منع کیا ہے تو حاجی عبدالواب صاحب نے رائیوینڈ میں جو یہ ڈسین کیا تھا وہ تو پھر ہمارے پوائنٹ آفیو کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کو تو ہم سدھار نہیں سکتے تم والد اور بڑا بھائی ساتھ چلے جاؤ ان کا تو کوئی لاج نہیں ہے تم لوگ ساتھ جاؤ تو ہماری ٹوٹنگ کوئی سپورٹ کر رہے ہیں میرے خالے اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو ہی ہم مستقبل میں اس نام کی کوئی اچھی پکچر جو ریلی قرآن و سنت کی پکچر ہے وہ لوگ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ادروائز یہ بدنامی کا سلسلہ جو مولویوں کے مطلع لگ چکے ہیں یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا السلام علیکم ورشکت اللہ لا حول ولا حبوت الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیخ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من غالمین ربنا آتینا من لدنک رحمت وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازوار محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج سات اپریل دوہزار چوبیس کو سنڈے کے دن بمطابق ستائیس رمضان المبارک چودہ سو پنتالیس ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر وان فورٹی ون ہوگا آپ کے یہ ریل ٹائم کسٹنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کرنٹ افیر کے طور پر ایک کرٹیکل ایشو ڈسکس کرنا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہائلائٹ ہوا اور پھر ہمارے مین ٹی وی چینلز نے بھی اسے کانٹینیوسلی رپورٹنگ کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ فیصلہ بارڈڈوین کے اندر ایک سٹی ہے تاندلیہ مالا وہاں ایک مولانا صاحب جو قاری تھے وہابی اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھنے والے ان کا نام ابو بکر معاویہ ہے انہوں نے اپنے ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ موں کالا کرنے کی کوشش کی زبردستی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی لیکن پاکستان کے قانون میں اس قسم کے ایکٹ کے لیے کوشش کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا ایکٹ کو پرفارم کرنا بعض لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ جی کچھ ہوا تو نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو وہ کاری ہے وہ بھی بڑا دلیر ہوا ہے اور جب وہ اس جلی صلح کے بعد چھوٹا ہے تو چھوٹنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم صحابہ اکرام کی عظمت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر کام کرتے رہیں گے یعنی اگر ان دو کازز کے اندر کوئی ایک خیر والا ایلیمنٹ موجود ہے تو اس کو بھی بدنام کر دیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر کام کرنا ہے اور عظمت صحابہ کے اوپر کام کرنا ہے اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے تو وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے پھر اگلے دن اس کو کسی مولوی نے ہی پٹی پڑھائی کہ تو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ دے کہ جی میرا ڈی این اے ٹیسٹ کروالو وہ بھائی ڈی این اے ٹیسٹ میں تو تب اس طرح کی ایکٹیوٹیز کا کوئی ریزلٹ نکلتا ہے جب کوئی ایکٹیوٹی ڈی این اے ٹیسٹ کے اندر اندر اگر نمونے لیے جائیں تو اس کو تو آلموسٹ آٹھ دس دن گزر چکے ہیں اب ڈی این اے ٹیسٹ کا ویسی کوئی فائدہ نہیں تو ان لوگوں کی مکاریاں آپ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرنا بھی یہ جرم ہے پاکستان کے قانون کے اندر جس کی بہت بڑی مثال ہمارے اپنے جیلم شہر سے آپ کو پتہ ہے آلموسٹ آٹھ سے دو سال پہلے کی بات ہے ہمارے اکیڈمی کے ایک سٹوڈنٹ ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ایک دیوبندی کاری نے اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی وہ ایکٹیوٹی کر نہیں سکا لیکن کوشش کی ڈی این اے ٹیسٹ میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوٹ گیا ڈی این اے ٹیسٹ میں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی رپورٹ ہونی نہیں تھی لیکن چونکہ اس نے یہ ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی سات سال کی اس سے قید ہوئی ہے اس کے بعد چھوٹی جتنی عدالتیں ہیں ان سے اس کی زمانت کینسل ہوئی الٹی میٹلی زمانت جا کے لگی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں وہاں سے بھی تین دفعہ اس کی زمانت ریجیکٹ ہو چکی بھی ہے اب اگلی زمانت سپریم کورٹ میں لگوانا تو بہت مشکل کام ہے ہائی کورٹ کے بھی عام چھوٹے سے وکیل کی بھی جو فیس ہے وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ رپیہ بنتی ہے اور سپریم کورٹ میں تو دس لاکھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں وکیل کوئی بھی جج اس کی زمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوا حالانکہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی کوشش کی گئی اب وہ سات سال اس کی زندگی کے برباد ہو گئے اس کاری کے اس کا اپنا ایک چھوٹا بچہ ہے بیوی ہے وہ بھی سننے میں آئے کہ وہ بھی نراز ہو کے چلی گی ظاہر ہے ایک مسئلہ تو پھر آگے ایک بگڑ جاتا ہے بعد والی چیزیں تو رپورٹ نہیں ہوتی ہیں میڈیا کے اندر اگر رپورٹ ہوں تو ان لوگوں کو پتا چلے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے ساتھ جو ہمیشہ کی تکلیفیں خاندانی طور پر جھڑ جاتی ہیں جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہیں اب یہ ایکٹیویٹی جو پرفارم کرنے کی کوشش کی اس کاری نے تو جس لڑکے کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی اس کے والد نے آکے پنجابی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس بچے کو ساتھ کھڑا کر کے اور بتایا ہے کہ اور اس کی دادرسی ہونی چاہیے پھر ایف آئی آر بھی کارٹ لی گئی ایف آئی آر کے اوپر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی اور یہ برہنہ حالت میں پایا گیا اور جب اس کا والد وہاں پہنچا تو اس نے فوراں سے اپنے کپڑے پہنے اور گن پوائنٹ کے اوپر ان کو لیتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا اس کے باوجود جو مولیوں کے فرنٹ مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹا وہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برنا حالت میں ہو کوئی بندہ اور بغیر کپڑے پہنے نکل جائے وہاں سے اب اس جائل آدمی سے کوئی پوچھے کہ تو ہر معاملے میں جہالت دکھاتا ہے تو نے ایف آئی آر تو غور سے پڑھ لینی تھی اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے بس صرف ایک شوق ہے مولیوں کا فرنٹ مین بننے کا اور اس طریقے سے مولیوں کے اندر جو بڑے بڑے ان کے آپ سمجھ لیں مولی ہیں مفتی ہیں اللہمے ہیں وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پھر ٹبک پڑھتے ہیں اور وہ جو لہور میں دو گلے پھاڑنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اہل حدیث ورکے کے ان میں سے جو بڑا بھائی ہے ابتسام علیہ زہیر وہ پہنچ گیا ہے وہاں پہ اور ایکسٹر جوڈیشل طریقے سے حالانکہ یہ بندہ پڑا لکھا آدمی ہے اسے سب کچھ پتا ہے کہ اس طریقے سے پنچائت بٹھائی جاتی ہے انہی کوئی بنانا رپبلک تو نہیں ہے یہ نہ یہاں پہ کوئی قبائلی سسٹم ہے یہاں پہ بقاعدہ عدالتیں کام کر رہی ہیں پولیس کا محکمہ موجود ہے باقی ساری ایجنسیز موجود ہیں اس نے جا کے اندر خانے جو ہے وہ صلح صفائی کروائی اور الٹی میٹلی آ کے پھر میڈیا پہ بیان دیا کہ جی اگر کاری صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے کاری کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے چونکہ ہوا کچھ نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا غلط فہمی اندازہ کریں ان لوگ کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو تو پھر ہم پوچھیں گے یہ غلط فہمی ہے یہ واقعی ایسا ہوا ہے کسی شخص کو خامخش ہو کہ آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے بدنام کریں کوئی بھی نہیں یہ اس طرح کی حرکت کرے گا اسی لئے تو صدیوں سے ان مولویوں کی حرکتیں چھپی بھی تھی یہ تو میڈیا کی وجہ سے سامنے آنا لوگوں نے شروع کیا ہے جرت دکھانے شروع کیا ہے ابھی بھی بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں لیکن وہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تداد میں ہیں تو اس مولوی صاحب نے ابتسام علیہ زہیر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر ان کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہے اور پھر ان سے بھی بیان دلوایا ہے خیر اس نے جو بیان دیئے وہ بیان دیتے ہوئے اس کے الفاظ کا چناؤ اس شخص کی باڈی لینگویج بلکل واقع کو آیاں کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے ایک مسلک کی محبت کے اندر اس بندے سے کروایا ہے اس نے کہا جی میں جماعت کی خاطر اللہ کی خاطر رسول کی خاطر مسلک کی خاطر جو ہے میں نے اس کو معاف کیا اگرچہ مجھے یہ جو کچھ ہوا یہ بہت برا لگا ہے لیکن میں نے اسے معاف کیا میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا اس کی ان باتوں نے ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرڈ کیا اور میرا دل روٹا جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفل کی یا ایسا کچھ کی پس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے معافی ہوتی اس چیز کی ہے جو کوئی کام ہوا وہ ہے اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی پردہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالتا رہے ظہرہ وہ کام ایک ایکٹیوٹی اس ایکسٹریم لیول تک نہیں پہنچی ظہرہ اس کا والد وہاں پہ ٹائم لی پہنچ گیا وہ ایف آئی آر ہم انشاءاللہ ساتھ اٹیج کر دیں گے آپ خود پڑھ لیں تو اس کی وجہ سے اس بچے کی بچت ہو گئی اور وہ بچہ کوئی اس کا سٹوڈنٹ آج کل نہیں ہے کسی زمانے میں رہا ہوا ہے اور اسے پتا چلا کہ کاری صاحب آئے ہیں تو چلیں میں جا کے ان کو مل آتا ہوں مجھے بتائے اگر کوئی پرانا سٹوڈنٹ کسی کاری کو ملنے جائے تو وہ پہلے دن اسے کہے گا کہ مجھے آ کے تم دباؤ بندہ کلٹسی میں آ جاتا ہے کہ یہ پرانا سٹوڈنٹ ہے چلو کوئی نیا سٹوڈنٹ ہو تو وہ الگ بات ہے اور وہ بھی کسی مدرسے یا مسجد کے اندر وہ ایکٹیوٹی پروفارم نہیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایک گھر کے اندر وہاں پہ کوئی خالہ تھی وہ اس کی رشتہ دار تھی تو اس کے گھر میں وہ ایف آئی آئر کے اوپر سب کچھ لکھا وایا اور آپ کو سوشل میڈیا کی برکت سے مجھ سے زیادہ انفرمیشن ہوگی میں ایک بلو پرنٹ اس کا سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بعد جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ سمجھ آ جائے تو ابتسام صاحب اس کے بعد جب ٹاک شوز میں انہیں بلائیا گیا ہے محمد مالک صاحب نے بلائیا ہے وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کافی اچھے کوئی سیٹس فیکٹری آنسر نہیں وہاں دے سکا حتیٰ کہ جب صافی نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ نے اس بچے کا بھی انٹرویو کی ہے کہتے ہیں جی مجھے ضرورت ہی نہیں اس کا والے جو آئے اندازہ کرو آپ نے وہ پولیس آفیسر کی وہ ویڈیو جو لیکڈ ہے جو وہاں پہ اس بی صاحب تھے اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے اس کو ڈانٹ رہے ہیں مولوی کو اور وہ آگے سے وہ ڈانٹ کھا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے اور وہ اس بی صاحب ہی بچارے اپنے بھولپان میں کہہ رہے ہیں کہ میں علماء اکرام کو بلا کے تو میں تمہارے خلاف فتوہ لوں گا اوہ اس بی صاحب مولوی بھی یہی کچھ کر دے جائیں کیونکہ انہوں فتوہ لینا ہے اس سارے ایک کو کچھ ہے جن سے آپ نے فتوہ لینا ہے انہی سے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے آگے وہ کچھ سکھا رہیں گے اس سارے ایک کو کچھ ہے تو وہ بچارے اپنے بھولپان میں کہہ رہے ہیں اب چونکہ ایک پنچائت بیٹھی ایف آئی آر کٹوانے والا مولویوں کے جتنے فرنٹ مین ہیں خواہ وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو پینٹ شرٹ والے وہ اس مولوی کے دفاع میں بول رہے ہیں اور الٹا الزام اس کو دے رہے ہیں اس بچے کے والد کو تو اگر بچے کے والد نے غلط الزام لگایا تو اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوانے والا ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو علماء کرام یا علماء کرائیم مجرم علماء کہ عزت کو خراب کر رہے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے تم کیوں پیچھے آٹ گئو ہونا تو یہی چاہیے نا کہ وہ علم صاحب کی عزت خراب کی ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو وہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس طرف چال پڑے تو وہ پھر سیدھا ہو جائے گا ہمارے ساتھ اور یہ سارے ساتھ اس لیے جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں ان کی اپنی سٹوریاں جو ہیں وہ دوسرے کاریوں کے پاس موجود ہوتی ہیں تو یہ اپنے پیٹی بھائیوں کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں یا ٹوپی بھائیوں کی یا پگڑی بھائیوں کی یا تصوی بھائیوں کی یا چھوٹی شلوار بھائیوں کی حفاظت کے لیے سامنے آ جاتے ہیں صلح صفائی کروانے کے لیے اس طرح سے صلح صفائی ہوتی ہے خیر بارل وہ جو مجسٹریٹ کی عدالت تھی چھوٹی اس نے تو فیل وقت اسے زمانہ دے دی مولانا صاحب کو اور وہ بھی نکل کے کہہ رہے ہیں جی میں خدم نبوت پہ کام کروں گا میں عظمت صحابہ پہ اوہ اللہ دیا بندیا جا اپنا کام کر یہ تیرا کام بھی نہیں ہے اچھا اب چونکہ یہ ساری ایکٹیوٹی سیٹل کروانے کی کوشش کی گئی اور میڈیا میں اس کی آئیپ کریئیٹ ہو چکی بھی تھی پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے مریم نواز صاحبہ انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا اور جو ہمارے آئی جی پنجاب صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب وہ تو ویسے ہی اس طرح کے ایشیوز میں بڑے سینسٹریم ہیں وہ خود جا کے اس بچے کے والد کو بھی ملے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں اطلاع بھی آگی کہ وہ جو اس کی زمانت ہوئی ہے نا اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس مقدمے کو خود ٹیک اپ کر رہی ہے اور ہائی کورٹ میں انہوں نے پیٹیشن فائل کر بھی دی ہے کہ یہ چھوٹی عدالت نے کچھ فیکٹس کو اگنور کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی زمانت ہوئی ہے اب سٹیٹ جو ہے اس مقدمے کو آگے لے کے چلے گی اگرچہ انہوں نے معاف کر دیا لیکن سٹیٹ کو تو اسے آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے ادروائز یہ باقیے تو رپورٹ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ دوبارہ سے جیل کے اندر ہوگا اور اس کے اوپر مقدمہ چلے گا یہ اب بچنے والا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھی گا انشاءاللہ تعالی اور دیکھیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے اس رمضان میں کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اکل دنگ رہ جاتی ہے ڈان نیوز کے اوپر ایک ٹی وی چینل بھی ہے ڈان نیوز کے نام سے اس پہ ایک بڑا اچھا پروگرام لگتا ہے جس میں سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ذرا ہٹ کے وستطاللہ خان صاحب ہیں اس پہ زرار کھوڑو صاحب ہیں پہلے مبشر زیدی صاحب ہوتے تھے اب ان کی جگہ ایک اور آگئے ہیں تو اس پروگرام میں انہوں نے بغیدہ پورے فگرز دی ہیں کہ ہزاروں میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر ہی اور ان میں سے جو مقدمات فائنل کنکلوجن تک پہنچے ہیں وہ بہت کم ہے اور یہ دو تین مہینوں کے اندر کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں ایک تو بڑا دل حلا دینے والا واقعہ وہ صحافی نے بیان کیا اسی پروگرام کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی کے پی کے اندر ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں تیرہ سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تُو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے تم بالک ہو چکے ہوئے ہیں تو اب تم نے گھر نماز نہیں پڑھنی یعنی وہ کیسی والدہ کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اس نے چھوٹی عمر تک اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے اور اس رمضان میں اس نے بچے کو کہا کہ بھئی اب تم بالک ہو چکے ہو اس رمضان سے تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کرو اس کو اس نے اچھے طریقے سے کپڑے اس طریقے کر کے دیئے ناد ہو کہ وہ پہلے دن بچہ گیا مسجد میں اگلے دن اس کی لاش میں لیے اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی خودکشی کی کوشش اسے بتایا گیا لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالم دین نے کسی مفتی نے قاری نے کسی فقیح نے کسی حضرت صاحب نے کسی بزرگان دین نے مو کالا کیا ہوا تھا وہ بھی اب کیس چل رہا ہے اس طرح کے کئی کیسز ہیں اب تو یہ ایک می ٹو والا سلسلہ شروع ہو گیا پہلے لوگ بولتے نہیں تھے ڈرتے تھے بدنامی سے پھر مسلک کی محبت مولویوں کی محبت آڑے آ جاتی تھی اب لوگ کہتے ہیں جنہ میں جاؤ ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہو ہماری آخرت بھی برباد کر رہے ہو اب لوگ جرت دکھاتے ہیں اس لیے آپ کو یہ کیسز اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں ابھی بھی جو کیسز آپ کو ہزاروں کی تداد میں نظر آ رہے ہیں نا یہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے براور ہیں کیونکہ یہ رپورٹ ہو رہے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ بہت زیادہ ہیں میں نے دوہزار سولہ کے اندر ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی جب عبدستار عیدی صاحب کے بارے میں دیوبندیوں کے ایک کراچی کے مفتی ذرولی وہ بھی فوت ہو چکا ہے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور عیدی صاحب کے بارے میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی میں نے اسے ریبٹل کیا ظاہر ہے اس وقت عیدی صاحب تازہ تازہ فوت ہوئے تھے اور یہ مولوی ان کے خلاف ہوئے تھے تو اس میں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کسی ایک مدرسے کو کوئی کلین چٹ دے کہ جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو تو بڑے لوگوں کو غصہ آیا میرے خیال ہے ان آٹھ سالوں میں جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اب لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ درست تھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسے میں ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن ہر مدرسے میں کسی نہ کسی فارم میں یہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سکولز میں کالجز میں عموما زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہاسٹلز میں نہیں ہوتے سکول میں تو بالکل ہاسٹلز والا سلسلہ کوئی نہیں ہے اور پھر ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے سکول ٹائمی کے بعد نہیں ہوتا لیکن یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں وہ بچے وہ استادوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا مانا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری آخرت ان کے ساتھ جوڑی بھی ہے اس کی وجہ سے استاد بھی اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور ان بچوں کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور غلط تعلیمات دے کے آخرت بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آٹھ سال پہلے میری سٹیٹمنٹ جو آئی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے اس کے بعد کچھ سال پہلے ہی آپ کو پتہ ہے مفتی عبدالعزیز صاحب کا ایک سکینڈل آیا تھا وہ بھی میڈیا میں ہائلائٹ ہوا تھا دیوبند کے ایک مفتی اور علماء اس وقت بھی ایک پنڈی کا دیوبندی مفتی ہے بڑا خبتی قسم کا تورو وہ اس مفتی کے دفاع میں آ گیا اور اس نے کہا ہمیں تو مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ اس بچے نے ان سے زبردستی یہ کام کروایا حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس شخص نے اپنے بزرگان دین کو بچانے کی خاطر کہا کہ ساوہ اکرام سے بھی تو اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے ایک مشہور علم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں حالات واقعات صبح شام مفتی صاحب کے امارے اوپر واضح ہیں اور ان کو نشے میں چائے میں نشہ دیا گیا ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں ہم ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے دیکھو یعنی کسی کوئی سیدیس تو چھوڑ دیں کسی ضعیف روایت میں بتائیں کہ صحابہ اکرام نے یہ والا کام کیا ہو جو مدرسے میں مولوی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پنجابی میں ایک محاور ہے کہ جدو باندری دے پیر سڑ دیں نے نا تو وہ اپنے بچے پیرہ تھلے دیں دیں دی ہے یعنی بندریہ کے جب پاؤں جلنے لگے نا تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے یہ مولوی بھی یہی کرتے ہیں جب ان کے اپنے گھر تک آگ پہنچتی ہے پھر نہ انہیں عظمت صحابہ کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے نہ اور کسی ہستی کا جو سب کے لیے قابل اعترام ہو پھر یہ کہتا ہے نہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے وزرگوں کو بچائیں گے یہ ان لوگ کی حالت ہے اور پھر اسی وقت پھر وہ آپ بتا ہے کراچی کے ایک مفتی صاحب وہ بھی سامنے آگئے کہ جی سیکولرز کو موقع مل گیا ہے یہ کرنے کا بھئی موقع آپ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں نا نہ کریں نا ہم کہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیوٹی خواہ وہ مدارس میں ہو یا کسی ریاستی ادارے کے ہوسٹل میں ہو یا کسی انیورسٹی کے ہوسٹل میں ہو اسے کنڈیم کرنا چاہیے لیکن چونکہ آپ لوگ دین کے ٹھیکے دار بنے میں آپ لوگ دنیا اور آخرت میں ان کے امام ہونے کے دعوے دار ہیں لہٰذا آپ کے اوپر زیادہ امتحان ہے اس حوالے سے اور آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کا غلط کام زیادہ ہائلائٹ ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو دین کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہیں باقی لوگوں کو تو کوئی بینفٹ اف ڈاؤٹ دنیا دار لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن آپ لوگوں کو نہیں ہوں گے اور یہ صدیوں سے سلسلہ ان مدارس کا چل رہا ہے آٹھ سے سات سو سال پہلے حافظ ابن کسیر جنہوں نے تفسیر ابن کسیر لکھی اور تاریخ ابن کسیر بھی ہے ان کی سیون سیونٹی فور ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں آج چودہ سو ٹھنٹالیس ہجری ہے سات اپریل دوہزار چوبیس اور ستائیس رمضانوں ببارک میں سات سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں حافظ ابن کسیر تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا جو مو کالا کرنے والا عمل ہے نا یہ ایسا کبھی فیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مفتی کوئی عالم کوئی فقی کوئی حکومتی اہددار کوئی جج اس کام سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ تعالی بچا لے تو انہوں نے سارے علماء کا لکھا فقی اور اور حافظ ابن کسیر نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھی تھی عبدستار عیدی صاحب علی کے وہ سات سو سال پہلے لکھ گئے پھر اینڈ پہ انہوں نے جا کے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان علماء کرام کی پہنچ سے دور رکھیں خصوصاً سفر کے اندر یہ رائی ویڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوتے تھے حاجی عبدالواب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر کسی تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا تب انہوں نے اس ایشو کو اڈریس کیا اور اپنی غلطیوں کو خود اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ کہیں گے اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے تو نہ کرو نا اس طرح کے کام تم سے تو گورے بیتر ہیں انہوں نے سپورٹ لائٹ فلم بنا دی ویٹیکن سٹی سمجھ لیں جس طرح ہمارے لئے خانہ کعبہ شریف ہے جہاں ان کا پاپ بیٹھتا ہے وہاں جو کچھ ننز کے ساتھ ہوا جو وہاں خدمت گزار لڑکوں کے ساتھ ہوا پادریوں نے کیا پوری پوری انہوں نے ویڈیوز رکھی میں یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں ڈاکومنٹریز بھی ہیں ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کیا انہوں نے کہا ایک غلط ہے ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اسے ہائلائٹ کریں گے پریکٹیکلی تداد کے اعتبار سے تو سب سے بڑا دنیا میں ریلیجن اس وقت کرسچینٹی ہے نا تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا اور بھائی آپ نے خود اپنے گھار کی صفائی کرنی ہے اس سے آپ کے ریلیجن کوئی فائدہ ہوگا نہ کہ یہ کہ جی پردہ ڈالو جی اور پردہ تو اس وقت ڈالیں گے نا جب کوئی کام بند کمرے میں ہو گیا اور کسی کو پتا نہیں چلا جب پتا چل گیا پھر عدالت میں رپورٹ ہو گیا تو اب اسے سزا دی جائے گی اور ایلانیہ سزا ہوگی سورہ ان نور کے اندر آیا ہے کہ ایلانیہ سزا دی جائے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے آپ کے پروسی ملک افغانستان میں یہ کام بہت زیادہ ہے اب جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے ہمیں ان سے لاکھ اختلاف جو انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے اوپر پبندی لگائی اہل حدیث کے لیے انہوں نے زندگی تنگ کیوئے وہاں پہ اہل تشیعوں کے لیے اس کے باوجود اس حوالے سے جو ان کی کوٹس ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں سزائیں دے رہے ہیں وہ اس کے باوجود ان کی اپنے حکومت میں کتنے لوگ ہیں جو ان کاموں میں انوال میں ان کی ویڈیوز بھی رکھی بھی ہیں لیکن بارال سزائیں ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ایشو اٹریس ہو جائے گا انشاءاللہ سزا ہوگی تو پھر باقی لوگوں کے لیے عبرت والا معاملہ ہوگا تو یہ عافظ ابن کسیر نے جو کچھ لکھا یہ میرے کہنے پہ نہیں لکھا پھر آٹھ سے ڈیڑھ سو سال پہلے میں نے آپ کو کئی بار وہ واقعہ سنایا ہے دیوبند مدرسے کے بانی قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے اور ان کے پیرو مرشد استاد رشید احمد گنگوئی صاحب اور ان دونوں کا جو یہ سکینڈل ہے وہ تو خیر اسے روحانی واقعہ بتا رہے ہیں ہم اسے سکینڈل کہہ رہے ہیں نا یہ اشریتھانوی صاحب نے لکھا ہے حقایاتِ اولیاء کے نام سے تارجمی صاحب نے میرا کلیف دیکھا نا تو انہوں مجھے کال کی مجھے کہتے ہیں یار واقعی ہی لکھا وہ ہے میں کہہ میں پجھوا دے نا کتاب تو انہوں کہہ دے پجھوا ہو پھر وہ کتاب انہوں نے نصیب کی پڑی یہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا وہ ہے میں نے کہا دیکھیں کسی عام آدمی نے نہیں لکھا اشریتھانوی صاحب حقایاتِ اولیاء لکھ رہے ہیں ارواح سلاسہ کتاب کا نام ہے اور حقایاتِ اولیاء یعنی اولیاء کی حقایتیں ہیں یہ یہ اولیاء ہیں ان کے وہ کسی جلسے کے موقع کے اوپر پبلیکلی کاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے بسترے پہ سادھ لٹایا ہے چرپائی کے اوپر اور پھر آگے الفاظ ہے عاشقِ صادق کی طرح ان کی طرف کروٹ کر کے لیٹے ہیں ہاں اور وہ میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا وہ آپ پڑھ لی جائے گا حتیٰ کہ قاسم میاں نے کہا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہاں ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے یعنی قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے تو رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں یعنی یہ تو دیو بند دماغ بند ہے ہاں کوئی فرق نہیں پڑھتا کہنے دو کون سے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہو جانی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ جو کچھ واقعات آج آپ کو مل رہے ہیں اس زمانے میں اگر سوشل میڈیا ہوتا تو یہ سارے آپ پرانے بزرگوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے تھے جن کو شوق ہے نا اور یہ عشر تھانوی صاحب نکل کر رہے ہیں حقایاتِ علیہ کے نام سے اور یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا پھر تذکرہ تو رشید ان کے بزرگوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دولن کی شکل میں میرے خواب میں آیا وہی جن کو انہوں نے لٹایا تھا یعنی جو پورا دن یہ سوچتے ہیں وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے زہرہ یہ کوئی روانی خواب تو نہیں ہے نفسانی اور شیطانی خواب ہے اور صرف یہ نہیں انہوں نے کہا کہ پھر جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا آگے بھی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ ستائیسمہ روزہ مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں رمضان شریف کے اندر اور پھر انہوں نے اس واقعے کی شرعہ لکھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو خواب دیکھا ہے اس میں تو اشارہ تھا کہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بعد میں تربیت کرنی تھی تو بیسیکلی وہ جو روانی اولاد خواب میں پیدا ہو رہی تھی وہ اس کی طرف اشارہ تھا توبہ 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 اندازہ کریں اللہ سے ڈر جاؤ اچھا اس طرح کے واقعات کو اگر آپ ہائلائٹ کریں تو یہ انہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن و سنن سے کوئی چیز نہیں پیش کرتے اس سے پرانے کسی بابے کی کوئی بات بتا دیتا ہے جی انہوں نے بھی تحقیت ہے وہ بھی تو آڑیزن یار ہاں ہمیں کس کی دونس لگاتے ہو بھائی ہم تو ان کو بھی یہی کچھ سمجھتے ہیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں بھئی بزرگوں نے کام ہی اس طرح کا کیا ہے نہیں بزرگوں نے نہیں کیا ان کے ماننے والے کہتے ہیں بھئی ماننے والے جب ان بزرگوں کو اسی طریقے سے مانتے ہیں تو میں ان کی صفائی کیوں پیش کروں کل کو کوئی غلام احمد قادیانی دجال کی صفائی پیش کرنا شروع کر دے تو میں یہ کہوں کہ اس نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا تھا بتائیں بھئی جو اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں پانچ سو سال بعد کوئی آگے کہے نہیں نہیں یہ تو قادیانی غلط کہہ رہے ہیں وہ تو بہت بڑا ولی اللہ تھا اس نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا اس طرح تو نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا خیر یہ ماشاءاللہ بزرگوں کی لیگیسی نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے یہ آپ کو جو واقعات اس رمضان میں بھی اتنے سننے کو ملے کوئی اتقاف میں واقعہ مل رہے کسی مسجد کے اندر مل رہے کسی مدرسے میں مل رہے کوئی ہٹکے ہوں گے ادروائیس سارے ملویوں کے واقعات ہیں تو یہ صدیوں سے یہ سلسرہ جاری ہے پورے زور شور کے ساتھ اس میں زیرہ مجرم سب سے پہلے تو علماء کتب کہ کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور نہ کروایا ہے اس کے بعد ماں باپ بھی مجرم ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں بعض تو بچارے جنورلی کوئی غریب خاندان سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو دو وقت کی روٹی مل جائے گی لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی مدرسے کے ہاؤسٹل میں بچے کو داخل کروانا چاہیے بلکہ ڈے سکالر ہو دن کو پڑے اور واپس آ جائے سیدھی سی بات ہے ان جانوروں کے حوالے بچوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مسجدوں میں بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے جس کو شو کہنا میرے بھائی وہ گھر کاری لگوا لے اور بڑی کم قیمت کے اوپر یہ بچارے کاری عزرات جو ہیں وہ ٹویشن پڑھا دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ ٹویشنوں کی فیس سکول اور کالج کی بچوں کی دیرے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کیا کئی گنا زیادہ تو گھر میں لگوائیں اپنی نگرانی کے اندر کیا ضرورت ہے آن لائن بھی فیسیلٹی ایویلیبل ہے وہ کریں مسجدوں میں پانٹ سو ہزار پی اپنا بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو ان جانوروں کے آگے بھیڑیوں کے آگے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکل سیدھی سی بات ہے اب تو یعنی کسی بچے کو کوئی اتقاف بھی کیا بٹھائے مسجد کے اندر شبیداری کے لیے بھی کیوں بھیجے سیدھی سی بات ہے جب اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوں گے اگر اگلے دن لاشیں ملنی ہے بچوں کی اور دیکھیں ایسے ظالم ہیں مار بھی دیتے ہیں پھر اس طرح کرنے سے ثبوت مٹ جائیں گے مولویوں کے بعد ماں باپ کے بعد تیسے نمبر کے اوپر میں سٹیٹ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے بعد پھر جو جوڈیشل ٹرائل چلے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے سزائیں ہونی چاہیے اور سزائیں پھر میڈیا میں رپورٹ ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو ابھی ہم ان ریاستی داروں کے جب بڑوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ میڈیا میں کیوں نہیں ان کی سزائیں بتاتے تو وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں پھر وہ یہ روڈز بلوگ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس وجہ سے سزائیں تو ہو رہی ہوتی ہیں کاش ہماری سٹیٹ اتنی مضبوط ہو جائے کہ یہ پھر اعلانیاں ان کی سزائیں بتائی جائیں جس طرح زینب قتل کیس ہوا تھا پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی تھی وہ بھی وہ مولوی نکلا تھا اکنات خان جو سب سے آگے تھا اتجاج کرنے والوں میں وہ سب سے ایک سپیڈی ٹرائل ہوا اور اس کے بعد اسے سزا ہوئی ادروائز تو بہت کم سزائیں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں اور بہت کم ہی ہیں جو سزا تک پہنچے بھی ہیں اکثر اوقات صلح صفائی والا معاملہ ہو جاتا ہے یا شواہد ناکافی ہونے کی بنا کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں میرا بھی پوائنٹ آف یو یہی ہے کہ اگر شواہد موجود نہیں ہے تو زبردستی کسی کو تختہ مشک بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور آج کے اس مورڈن دور میں شواہد ایک کٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں سی سی ٹی وی کیمرہ ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے دیکھیں نا یہ جو اس بچے کے گلے پر دور پھیری تھی پانٹ سو بندے انہوں نے پکڑے ہیں چند دنوں کے اندر اس قاتل تک پہنچ گئے ہیں جس کی دور سے وہ بچہ شہید ہوا فیصلہ باد میں اور اس نے خود مان بھی لیا تو تھوڑی سی محنت کی جائے تو آپ اصل مجرم تک پہنچ سکتے ہیں آج کے اس مورڈن دور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے کیے ہوئے جرم کو ٹریک کرنا بہت آسان ہے اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں فون کالز کے ذریعے پھر ڈی این ای ٹیسٹ ہے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے پھر شواہد بھی ہیں تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب تک سارے شواہد اکٹھے نہ ہو کسی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے سزا نہیں ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگائیں اور پھر وہ صلح صفائی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی شخص الزام واپس لے رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے میں نے غصے میں آ کے بات کی ایسا نہیں ہوا تھا اسے بھی منتقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ کوئی تماشا نہ لگا لے جس طرح یہاں توہین مذہب کے نام کے اوپر اکثر اوقات تماشا ہی لگایا ہے تو یہ بھی ایک ٹول لوگوں کی دشمنی نبھانے کا نہ بن جائے اس کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے حیر اس کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کس کس چیز کا رونا رویا جائے ہمارے اس معاشرے کے اندر جو یہ خرابی پبلی کے لیے اب رپورٹ ہونا شروع ہی ہے تو اس کے بعد اب پبلیکلی ان کی سزائیں بھی ڈیکلیئر ہونی چاہیے میڈیا کے اندر یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو پروٹیکشن دیں قانون تو بڑے اچھے بنے میں لیکن شواہد میں کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مجرمین جو ہیں وہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں اور پھر یہ جو ان مولیوں کے فرنٹ مین مولوی ہیں یا کوئی اور ہیں پینٹ شیٹ والے لوگ انہیں بھی لگام دینی چاہیے کہ بھر تم آکے خام خاک کیوں صفائیاں پیش کر رہے ہو کس کی طرف سے اور لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہو ان کے اوپر بھی پرچے کٹنے چاہیے آکے الٹا مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں بجائے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کہ یہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوت کی تباہکاریوں کا ذکر کم از کم آٹھ جگہ کے اوپر کیا ہے اور ان میں سے بھی جو چار مقامات ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں ویسے تو آٹھ کے آٹھ ہی تفصیلی ہیں لیکن چار بہت زیادہ ہیں سورت العراف سورہ ہود سورہ الحجر اور سورہ اذاریات کہ قوم لوت میں جب یہ برائی آئی بدفعلی والی تو اللہ تعالی نے سیدنا لوت علیہ السلام کو ان میں مبوس کیا سدوم اور آمورہ کی بستیاں تھی اسی وجہ سے اس عمل کے لیے سوڈومی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے سدوم اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ برائی کے کام ہوتے تھے تو حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مبوس کیا انہوں نے دعوت حق رکھی اس کے باوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا صرف لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور جو ان کے دماد تھے انہوں نے بھی حق نہیں قبول کیا ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی الٹی میٹلی اللہ تعالی نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا اور پھر وہ علاقے کے لوگ ان کے گھارہ آگئے ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتیں ہیں اور لوت علیہ السلام بھی گھور آگئے انہیں بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتیں ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ پوری بحث کی وہ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو یہ میرے مہمان ہے انہوں نے کہا چھوڑ ان کو ہمارے حوالے کر پھر ان فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ کے فرشتیں ہیں آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا تو آپ نے رات و رات اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکے روت علیہ السلام نکلے ہیں اپنے دامادوں کو کہا وہ نہیں نکلے بیوی ساتھ نکلی لیکن وہ بھی آدھے راستے میں اس نے مڑ کے دیکھا اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کر لگا وہ بھی مر گئی اپنی قوم کے ساتھ اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے وہ بستی اُلٹ دی ان کے اوپر اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور ہر پتھر مقرر تھا اللہ کی طرف سے قرآن کے الفاظ ہیں کہ کس شخص کو جا کے وہ لگنا ہے اس کے حصے کا پتھر اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا پریکٹیکلی زیرہ اس کے لئے ایک وجہ بنی ایک آتش وشاں پھٹا زیرہ اللہ طرح نے کوئی ریزن تو اس طرح کی سامنے ہوتی ہے اور اس میں سے پتھر نکلے ان کو لگے پرلوت الاسلام اور ان کی دو بیٹیاں بچائی گئیں ٹوٹل تین اہل ایمان ایک بستی میں سے نکلے باقی سب کے سب برباد ہو گئے خود ان کی اپنے بیوی بھی ماری گئی اس کے اندر یہ سزا ہے اتنی سخت اللہ کی طرف سے اسی سزا کو آگے پھر کانٹینیو کیا گیا شریعت محمدیہ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکاہ شریف میں موجود ہے المصنف ابن ابی شیوہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما وعلیم السلام اس طرح کا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سزا تجویز کرتے تھے ابن اباس کا بقاعدہ قول موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ ایسے شخص کو اور اگر دونوں مرضی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو ورنہ صرف جو فائل ہے جو زیادتی کرنے والا ہے اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ سے زمین پر گرائے جائے اگر بچ جائے تو پتھر مار کر اسے حلاق کیا جائے سنگسار کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کیا تھا کہ بستی اُلٹ دی اور اس کے بعد انہیں پتھر لگے تھے یہ قرآن میں سزا آئی ہوئی ہے تو اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں میں نے مفتی عزیز کے لیے کہا تھا کہ منارہ پاکستان سے اسے نیچے گرانا چاہیے کیونکہ سب سے اونچی جگہ وہ یہ وہاں پہ اور زندہ بچ جائے تو پتھروں سے حلاق کیا جائے اس طرح فیصلہ بعد میں کوئی رپورٹ ہوا ہے تو وہ گھنٹہ گار کے اوپر سے ان کو نیچے گرانا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرس بنے پھر احادیث کے اندر جس شدومت کے ساتھ اس کی مضمت آئی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس طرح کا جو عمل کرنے والے فائل اور مفہول بشرتے کے دونوں بررزا کر رہے ہوں ان دونوں کو قتل کر دو اور اسی حدیث کے اندر ایک اور حدیث امام ترمزی نے نکل کی ہے کہ یہ دونوں ملعون ہیں اللہ کی لانت کے مستحق ہیں یہ ساری حدیثیں آپ کو جامعہ ترمزی کی ابو دعوت کی ابن ماجہ کی مشکاہ شریف میں بھی مل جائیں گی دوسری جلد کے اندر پھر ترمزی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ قوم لوت کا عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہوگئے اللہ تعالی ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور پھر جامعہ ترمزی کے اندر حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ لانت ہے جو قوم لوت کا عمل کریں خواہ کوئی مرد کے ساتھ کرے یا کسی عورت کے ساتھ کرے یعنی یہ عمل کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے تو وہ بھی حرام ہے ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ قوم لوت والا عمل ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یہ آپ کو سارے کا سارا معملہ نظر آ رہا ہے جو سمجھتے ہیں ہم بڑے دین کے ٹھیکے دار ہیں اور لہٰذا ہمارے اوپر اگر کوئی حرف آتا ہے تو دین کے اوپر حرف آتا ہے خدا کا نام ہے ان سب لوگوں کو بلی جڑھائیں اور دین کو بچا لیں ان کی عزت کی آپ فکر نہ کریں آج جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں سیکولر قسم کے لوگ جو وی لاؤکس بنا رہے ہیں اس میں مجرم یہی مذہبی طبقہ ہے یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ لوگ کیوں بولتے ہیں بھئی تم لوگ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو نا کیوں موقع دیتے ہو اگر تمہیں اسلام کا اتنا درد ہے تو یہ حرکتیں چھوڑو اپنی حرکتیں اپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور الٹا ان کے اوپر بلیم لگاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے اوپر وی لاؤکس کیوں بناتے ہیں اور پھر انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیتے ہیں اللہ کے بندوں میں نے کہاں سے ہتھیار دیا ہے حافظ ابن کسیر کو میں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھو کہ سارے مولوی یہی کام کرتے ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ بچا لے میں نے کہا تھا حافظ ابن کسیر سے میں نے کہا تھا رشید احمد گنگوی سے کہ قاسم نوتوی کو اپنے سارے لٹاؤ اور عشر اتھانوی کو میں نے کہا ہے کہ یہ پھر واقعہ نکل بھی کرو میں نے رشید احمد گنگوی کو کہا ہے کہ بھئی تمہیں اگر یہ خواب آیا تھا شیطانی کہ تم قاسم میاں دلن کی شکل میں آئے ہیں اور آگے بھی کام ہوا ہے تو یہ بتاؤ آگے میں نے تو نہیں کہا تھا مفتی عبدالعزیز سے میں نے تو یہ کام نہیں کروایا ابھی یہ جو کاری معاویہ ہے اور وہ دیکھیں وہ جو بچے کا باپ ہے بار بار میر معاویہ میر معاویہ کہہ رہا ہے اسے اوپایوں میرا سٹوڈنٹ میرے بتے نہ مار دینا وہ ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ بھی ہو بھئے مجھے تو نہیں پتا اس بات کا تو وہ بار بار میر معاویہ کہہ رہا ہے میر معاویہ کہہ رہا ہے آپ دیکھیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ اور بعد میں پھر مظلوم مان جاتے ہیں کہ جی سیکلر طبقہ جو ہے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو یوز کرتا ہے ہمارے خلاف بھئی مجھے تو خود آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہی ویڈیوز ریکارڈ کروانا پڑتی ہیں میں نے کبھی بھی انیشلی سٹارٹ نہیں لیا جب کبھی بھی میں نے یہ واقعات بتائیں تو تم لوگوں نے کی ہیں تو پھر میں نے واقعات آ کے بتائیں کہ دیکھو یہ صرف آج کے بزرگان دین نہیں ہیں ان کے جو بزرگان دین تھے وہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے اور دیکھیں اس میں پوزیٹیو چیز دیکھیں کہ حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ تعالی وہ بقیدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں مولویوں سے تو حافظ صاحب تو پھر مارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں حاجی عبدالوحاف صاحب نے اگر تبلیغی جماعتوں میں اس طرح کے بچوں کو بغیر بڑے بھائی اور والد کے شرکت کرنے سے منع کیا ہے تو حاجی عبدالوحاف صاحب نے رائیوینڈ میں جو یہ ڈسین کیا تھا وہ تو پھر ہمارے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو تو ہم صدھار نہیں سکتے تم والد اور بڑا بھائی ساتھ چلے جاؤ ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے تم لوگ ساتھ جاؤ تو ہماری ڈاکٹرنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال ہے اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو ہی ہم مستقبل میں اسلام کی کوئی اچھی پکچر جو ریلی قرآن و سنت کی پکچر ہے وہ لوگ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ادروائز یہ بدنامی کا سلسرہ جو مولویوں کے متھے لگ چکے ہیں یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنے والی نسلوں کو اس قسم کے گناہ کے کاموں سے اور ہمارے بزرگان دین کو بھی جو بعد میں بھی آنے والے ہیں اولیاء اللہ اور علماء کرام اور فقی حضرات اور مفتیاء ان سب کو بھی اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں آمین صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الیوم الدین